انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس بیماری کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمارے لیے نور کا منار چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں سکھائیں جن دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ ان بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے تو اسباب مختلف ہیں علاج کے جس میں آپ دوائیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مومن کو چاہیے کہ جب بھی اسے تکلیف آئے وہ سب سے پہلے رقیہ شرعیہ جسے ہماری زبان میں دم جھاڑ کہتے ہیں وہ دم کی طرف آئے وہ اللہ کے کلام کی آیات کو پڑھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی احادیث کو پڑھے اور یہاں سے شفا طلب کرے اللہ سے ان کے ذریعے اللہ سے شفا مانگے دوائیوں کا استعمال بھی جائز ہے لیکن مومن کا سب سے پہلا شفا کے لیے اس راستے کی طرف آنا چاہیے مومن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آئیے اس مسئلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں صحیح بخاری حدیث نبر پانچ ہزار سات سو چھے آلیس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب کسی انسان کو اپنے جسم میں تکلیف ہوتی یا اسے پھوڑا نکلتا یا زخم لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو زمین پہ رکھتے اور پھر اسے اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ اللہ کے نام سے ہمارے زمین کی مٹی اور ہمارے بعد کا لعاب دہن یہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے بیماروں کے لئے شفا ہے کسی کے جسم پہ دانہ نکلا ہے پھوڑا نکلا ہے کوئی تکلیف ہے کوئی خارش ہے تو اپنی شہادت کی انگلی اٹھائیں اور اسے زمین پہ لگائیں پھر یہ دعا پڑھیں اس انگلی پہ نفس کریں تھوکے ہلکے سے ذرات ملائیں اور پھر اس مریض کی اس جگہ پہ رکھ کر یہ دعا پڑھیں تو اللہ اپنی رحمت سے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو دم کرتے اللہ کے نبی بیمار ہوتے معنی آبشر ہے اللہ کے بندے ہیں انسان ہے جو انسانوں کو تکلیفیں ہوتی وہ تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی تو سیدنا جبرائیل آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے آئیے دم کے وہ الفاظ سنتے ہیں بسم اللہ یبریک وَمِن كُلِّ دَائِ يَشْفِيك وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ وَشَرِّ كُلِّ ذِعِين اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے تو کسی بیمار کو آپ دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کر اس بیمار کو دم کریں اللہ اپنی رحمت سے اسے شفا عطا فرمائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں پانچ ہزار سولہ نمبر روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ صورت فلت اور ناز کی تلاوت کرتے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پہ دم کر لیتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ ہی تکلیف زیادہ ہوئی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کنت اقراؤ علیہ و امسہ بیدہ رجاء برکتیہ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صورت فلق اور صورت ناز کو پڑھتی آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی قرآن حکیم کی آیات پڑھی گیارہ آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی قرآن کی برکت اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت میں اللہ سے امید کرتی کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اے پیاری بہن آپ کے لیے یہ آئیڈیل ہے آپ کے خامن کو تکلیف ہے بیمار ہے تو آپ اس پر صورت فلق اور صورت ناز پڑھیں اور اس کا دم کریں اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے جسم پہ پھیریں پانی پہ دم کر کے وہ پانی اسے پلائیں تو تکلیف کے اندر جہاں ہمارا ذہن سب سے پہلے دوائی کی طرف جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ تکلیف کے اندر سب سے پہلے ہمارا ذہن اللہ کے کلام کی طرف جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں ان کی طرف جائے دوائییں بھی استعمال کریں اس سے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن سب سے پہلے اپنا رشتہ اللہ کے کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی احادیث سے جوڑیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو دو سیدنا عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کو جسم میں تکلیف تھی اپنی تکلیف کے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تو یہ تکلیف ہے اپنا ہاتھ وہاں رکھ اور تین دفعہ کہہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور پھر اس کے بعد سات دفعہ یہ الفاظ کہ عَوْذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ یہ دعا سات مرتبہ پڑھو تین دفعہ بسم اللہ پڑھو اور جہاں بھی درد ہے سر میں درد ہے جسم میں درد ہے تانگ میں درد ہے آپ کے جسم میں کہیں بھی تکلیف ہے اپنے دائیں ہاتھ کو اس تکلیف کی جگہ پر رکھئے اور تین دفعہ کہیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر عَوْذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ یہ دعا پڑھ کے اپنے اس حصے پہ دم کر لیں نفس کر لیں اللہ اپنی رحمت سے شفاعتہ فرمائے گا سیدنا عرص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی اجازت دی یعنی تین چیزیں ایسی بیان کی جس میں رقیہ انتہائی مفید ہے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِرْرُقِيَةِ مِنَ الْعَيْمِ وَالْحُمَى وَالنَّمْلَةِ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ آپ دم کریں کس وقت جب آپ کو نظر لگی ہو کسی کو نظر لگی ہو تو قرآن حکیم کی آیات سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے دم کریں آپ کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے تب بھی دم کریں آپ کو بخار ہے تب بھی دم کریں اس کا یہ معنی نہیں کہ ان تین حالتوں کے علاوہ پھر کسی اور مسئلے پہ دم نہ کریں نہیں کسی بھی بیماری میں قرآن حکیم کو اللہ نے شفا بنا کر نازل کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہمارے لئے باعثیں شفا ہیں ان کو پڑھیں دم کریں لیکن یہ تین حالتیں ایسی ہیں کہ اس میں رقیہ شریعہ سے اللہ بہت جلدی بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو اپنی رحمت میں رکھے ان کی بیماریوں کو اپنی رحمت سے شفا میں بدل دے اور بیماروں کی بیمارییں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ موسیقی